یو ای ٹی کے مین آڈیٹوریم میں منقید ہونے والی اس تقریب میں میاں محمد نواز شریف، احسن اقبال، سپیکر پنجاب سمبلی رانا محمد اقبال، سردار ظلفکار خوصہ، خاجہ سعاد رفیق، ڈپٹی سپیکر رانا مشہود احمد خان، سبائی وزیر تعلیم مجتبہ شجاہ رحمان، چودری عبدالغفور، ڈاکٹر سعید علاہی، پرویز ملک، وائس چانسلر یو ای ٹی محمد اکرم خان، پنجاب انیورسٹی کے وائ وائس چانسلر جی سی ایو ڈاکٹر خلیقو رحمان سمیت، دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی، میاں محمد نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ غربت اور مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے، 1997 میں پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے آگے تھا، آج خطے کے ممالک میں سب سے پیچھے ہے، انہوں نے اپنے دور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی اغیار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے اور عزت کے ساتھ جینے کا راستہ اپنایا لیکن ایٹمی طاقت بننے کے باوجود ملک ترقی نہ کر سکا۔ ملکی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ کسی کو آئین اور قانون توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسلم لیکنون کے سربراہ نے کہا کہ کرپ لوگ خود کو ٹھیک کر لے ورنہ ان کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شیر نہیں ہے تو گیدڑ بھی نہیں ہے۔ اگر گیدڑ ہوتے تو عدلیہ کی بحالی کے لیے جان ہتیلی پر رکھ کر لانگ مارچ نہ کرتے۔ انہوں نے آئندہ بجٹ میں طلبہ کو دو لاکھ لیپ ٹاپ دینے کا اعلان بھی کیا۔ میں نے شباز شریف صاحب کو کہا ہے میں نے کہا شباز شریف صاحب یہ ایک لاکھ جب لیپ ٹاپ آپ دیں گے جب اس کی تقسیم پوری ہو جائے گی۔ تو پھر اگلا جو بجٹ آ رہا ہے اس کے بعد دو لاکھ اور لیپ ٹاپ آپ مجھے گی۔ تقریب میں دانش شکول کے طالب علم انام اللہ نے پاکستان کی صورتحال پر پرجوش تقریر کی جس پر میاں نواز شریف نے اس کو شاباش دی اور فرت جذبات میں بوسا بھی لیا جی سی یوکے طلبہ کی جانب سے پاکستان کی موجودہ صورتحال پر خاکا بھی پیش کیا گیا۔ ہے آپ کو شباز کردیا ہے آپ کو شباز کردیا ہے تم تبیری زمین سوال پر سوالوکر جائے ہیں ہماری ہر بھر اللہ تکا دی اور پر بھرہ خواص کے ساس کی بپر میں اللہ تعالی ہے گا اس روزر پر کوٹس ایک دام شرط ہوں گا۔ یہ بھر 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 بھردی کرتے ہیں گا۔ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ مقدوم جعوید حاشمی کو مل کر اور خدا حافظ کہہ کر جانا چاہیے تھا جعوید حاشمی کو پارٹی میں واپس لانے کے سوال پر انہوں نے کوئی تفسرہ نہیں کیا نواز شریف کا کہنا تھا کہ نون لکھ کے نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور کسی آمیر کا ساتھ نہیں دیا جائے گا جعوید حاشمی جہاں بھی گئے ہیں ہم یقینا ان کے لئے دعا گو رہیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا ہوتا اگر وہ مجھ سے خدا حافظ کہہ کر جاتے ہیں تقریب میں میہ محمد نواز شریف نے یونیورسٹی کے طلبہ سے حلف لیا کہ وہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لئے دیانتداری اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے کیمرامین یاور بھٹی اور ناصر مسود کے ساتھ اکمل سومرو سٹی فورٹی ٹو یو ای ٹی